دوستو نیچر کے ساتھ ہم انسان بڑا کھلوار کرتے ہیں پھر ہم انسانوں سے بدلہ لینے کے لیے نیچر ہم پہ اٹیک کرتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر پائتی تو چلیں آج آپ کو قدرت کے کچھ ایسے ہی حیران کن سین دکھائیں گے دوستو اسی طرح آسمانی بجلی کی پاور دیکھیں جو ایک جھٹکے میں پورے درخت کو چوری چوری کر دے گی آسمانی بجلی کے سامنے ساری سائنس ناکام ہے اب جیسے کہ تیز بارش کے بعد کینیڈا میں ایک عجیب درخت نظر آیا جو موں کھول کے بار بار سانس لے رہا تھا دوستو شام کو پرندے جب گھروں کو واپس لوٹتے ہیں تو ایک درخت پہ جمع ہو کے اکٹھے واپس اڑنے کا سین انتہائی دل فریب ہے قدرت کے اس حسین کرشمے کے لیے ویڈیو کو لائک لازمی کریں اگلی ویڈیو میں نیچر کی آرٹ دیکھیں دراصل ویل مچھلیاں جب بھی شکار کرتی ہیں تو پہلے یہ اپنے آس پاس ببلز کا گول دائرہ سا بنا لیتی ہیں اور پھر اس گول دائرہ میں سے شکار نکل نہیں پاتا پھر ویل مچھلیاں تسلی سے شکار کر کے واپس نکل جاتی ہیں دوستو کچھ سین ایسے ہوتے ہیں ان پر یقین کرنا مشکل ہے جیسے پولنڈ میں ایک تفان آیا پر یہ تفان کس قدر قدرناک تھا کہ ایک بہت بڑی کرین کو اپنے ساتھ لے جا کے پانی میں گرا دیتا ہے یعنی تفانی ہوا اتنی خطرناک نہیں ہو سکتی ہے اللہ ہمیں ایسے تفان سے بچائے کمنٹس میں سارے آمین بول دیں اب جیسے کہ آج کل کی بارشیں سلاب لے آئی ہیں اور اس سلاب میں گھروں کا حال آپ کے سامنے ہے جتنی بھی مضبوط اور بڑی بڑی کوٹھیاں بنا لیں نیچر کے سامنے کسی کی نہیں چلتی اگلی وڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو آڈیا ہوگا کہ زلجلے آنے کے بعد سمندر میں سنامی کیسے آ جاتی ہے یہ منظر جپان کا ہے موسیقی دوستو یہاں پہ سامنے کے بعد آپ یقین کر لیں کہ ڈرائگنز بالکل ریل ہوا کرتے تھے اسی طرح یہاں خالی نہر میں آنے والا پانی سلاب کا ہے اور اس پانی میں آپ اندازہ لگائیں یہ سلاب کتنی تباہی مچا کیایا ہے موسیقی اب جیسے کہ یہ بندہ موسم کی خبریں سن رہا تھا اور اچانک موسم خود حملہ کر دے گا دوستو یہاں پہ درختوں کی اندر آگ لگی ہوئی تھی دراصل یہ آگ زیتون کے درختوں میں خود لگائی گئی ہے کیونکہ زیتون کو ایک ایسا بیکٹیریا چمر گیا ہے جو بڑی تیزی سے زیتون کا خاتمہ کر رہا تھا اسی لیے اٹلی میں زیتون کے بیمار درختوں کو آگ لگائی گئی تاکہ باقی درختوں کو بچایا جا سکے اگلی وڈیو میں کچھ اور نہیں بلکہ چمگادروں کی پوری فیملی رات کے شکار پہ جا رہی تھی ذرا سوچیں کوئی انسان غلطی سے ان کی گھار میں چلا گیا تو کتنے سیکنڈز میں اس کی تکہ گھٹی ہو جائے گی دوستو پہاڑوں سے نکلنے والا لاوہ نیچر کی سب سے خطرناک اور جان لیوہ چیز ہے جس کے سامنے ہم انسان بلکل بے بس ہیں جیسے کہ دنیا کی سب سے قیمتی اور نیاب رینبو دیکھیں جسے فائر رینبو کہا جاتا ہے یہ ہزاروں سالوں میں ایک بار ہی دیکھنے کو ملتی ہے اگلی وڈیو میں آج کل کی گرمی کی شدت دیکھیں جو اتنی زیادہ ہے کہ ہر چیز بگل گئی حتیٰ کہ گوشت پکانے کے لیے بھی یہی گرمی استعمال کی جا رہی ہے دوستو لوگ جب اپنی چیزیں لاواریس چھوڑ کے نکل جائیں تو پھر نیچر دوبارہ اس چیز کی وارث بن جاتی ہے اسی طرح جتنی مرضی ٹکنالوجی بنا لیں نیچر ایک سیکنڈ میں کبارہ کر کے چلی جائے گی تو دوستو یہ تھے دنیا میں نظر آنے والے نیچر کی پاور کے کچھ ایسے سین جن کے سامنے ہم انسان اور ہماری ٹکنالوجی بلکل بے باس ہے تو گائز آپ کے خیال میں اس کلائی میٹ چینج کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر وڈیو پسند آئیا تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹاپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں